امیر حال سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ دوران سفر جو بھی اسلام بارہ ماہ کا سفر کرے تو اس کو قرآن پاک پڑھنا سکھائے جائیں اور اس کو نماز کے احکام میں سے اس کو مسائل بھی زیادہ سے زیادہ سکھائے جائیں تو اس کے تحتیل الحمدللہ بارہ ماہ کے لیے جو بھی اسلام بھی سفر کرنے آتا ہے تو اس کو دوران سفر اکتالیس دن کے دو مرتبہ جنب وہ فیضان قرآن کورس کروائے جاتا ہے جس میں اس کو نماز کے احکام اور قرآن پاک بس یہ دو جدول ہوتے ہیں اس میں یہ اس کو سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں تو الحمدللہ باب المدینہ میں بھی ایک درجہ ہمارا فیضان قرآن کورس کا جاری ہے جس کا آج آخری دن ہے اور احمد پر شرکیہ پنجاب میں بھی بارہ بارہ ماہ جو عاشقان رسول راہ خدا عزوجل میں سفر کر رہے ہیں ان کا درجہ بھی جاری ہے اکیس رجب سے اکیس رجب المرجب سے بھی انشاءاللہ عزوجل فیضان قرآن کورس بارہ بارہ ماہ کے لیے جو عاشقان رسول سفر کر رہے ہیں ان کا درجہ مزید شروع ہوگا الحمدللہ عزوجل مدینہ چینل کے ناظرین میں بارہ ماہ کے مدنی کافلے کا مسافر ہوں جس میں مجھے سات ماہ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا دعوت اسلامی کا کس طرح کام کرنا کس طرح انفرازی کوشش کرنا کس طرح مدنی کافلے کو تیار کرنا یہ الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملا اور بارہ ماہ کی مجلس کے تحت الحمدللہ عزوجل مجھے فضان قرآن کورس کرنے کا بھی موقع ملا جس میں الحمدللہ قرآن پاک صحیح پرنا سیکھا اور نماز کے حکام جس میں نماز کے فرائز شرائط واجبات مستحابات یہ سارے سیکھنے کا موقع ملا مدنی کافلے میں سفر کر رہا ہوں مجھے دو ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ بارہ ماہ کی مجلس کے تحت فضان قرآن کورس کروایا گیا جس میں قرآن پاک درست ہوا الحمدللہ نماز کے فرائز نماز درست ہی ہے غسل کے بارے میں چکایا مجھے اتنا کچھ نہیں آتا تھا مقارک کے ساتھ لیکن میں پڑھنا تو جانتا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے صحیح میں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے لیکن فرض علوم کا مجھے معلوم نہیں تھا لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ یہ موقع مجھے سعادت حاصل ہوئی اس زندگی کے اندر یہ بہت بہترین موقع مجھے ملا ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں ضرور ہی شرکت فرمائیں کہ آپ بھی اس موقع کو ضائع نہ کریں